سکندر لودھی کو اپنی سمرتتہ کا پرمان بھی دینا تھا کہ یہ پنی آتمہ ہو سکتا ہے سرنو مہا جاوائے اور نہ جانے کتنے جیموں کو راجاتو اور زیادہ کو پریشا تیار کر سکتا ہے سرنو ملان سکتا ہے جب راجہ ہی لگ جائے گا تو سبھی سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو عوشی ہے سرنو مہا پر تو اس بہاو سے کبیر شاہب نے یہ ایک تیرتن دو شکھار کرنے چاہیے تھے تو سیوک نے آکے بتایا بیر سنگھ بگیل کو کہ ساہب نے منا کر دیا بیر سنگھ تو جانتے تھی بیر دیو سنگھ بگیل تو سکندر نے پوچھا کیا کہا اگ بتاؤں کیا کہا ہاں بتاؤں بتاؤں کہ سوامی جی نے کہا کہ میں ان ماس کھانے والوں کا مکھ نہیں دیکھا کرتا اور یہاں رکنے کی کوئی ہو سکتا نہیں اب سکندر لوڈھی دلی کے بادشاہ اور ایک چھوٹا سا ماتمہ اس کا ایسا نادر کر دے تو کہ کوئی من میں باقی نہیں رہی بہت کوپیٹ ہوا اور نکال لی تلوار اور چلا گا جب اندری کونڈ روکا اس نے مالک جا کر کے راماننجی اپنے آسن پر بیٹھے تھے گسے میں جا کر ان کی گردن کاٹتی دو ٹکڑے ہو گئے اور ایسے گسے میں وہ کرتا دیا انلرت بعد میں دھیان آیا سکندر لوڈھی کہنے لگا بیر سنگھ میں پاپی آتما ہوں آیا تھا دکھنیوار کرانے کے لیے یہ پاپ اور مول لے لیا اب مجھے کبیر پرماتما کبیر صاحب ماف نہیں کریں گے میرا روگ وہ نوار نہیں کریں گے کیونکہ میں نے ان کے گردیو کی ہتیا کر دی بیر سنگھ چل واپس میں تو بھگت کے ہی مرنا ہوگا اب میرے دکھ کا انت نہیں ہو سکتا ایسا سوچتا ہوا کہتا ہوا واپس آیا باہر نکلے آسرمتیں اسی سے میں دیکھا سامنے کبیر پرمیشور آ رہے ہیں بیر سنگھ نے کہا یہ گردیو تو یہ آگے پرماتما یہ آ رہے ہیں سامنے یہ کبیر صاحب ہیں اور جو ہی وہ نزدیک آئے کبیر صاحب بیر دیو سنگھ بھگیل نے ڈنڈوت پرنام کیا اسی مٹی میں لیٹ کے اب اگر سکندر لودھی نے راماننجی کی ہچہ نہ کی ہوتی تو سکندر لودھی میں اکڑ رہتی وہ پرنام نہیں کرتا ڈنڈوت نہیں کرتا لیٹ کے اب اس نے بھہبیت اتنا ہو گیا کہ کہیں سراب نہ دے دے ماں پر اس پچھے یہ سوچکا ہے ڈرتے نے اور کہیں تیرا روگ نوارنہ نہ ہوئے ڈرتے نے اس نے بھی ڈنڈوت پرنام کیا جو ہی دونوں نے لیٹ کر پورا ساستانگ پرنام ہوتا ہے ڈنڈوت لیٹ کے پرنام کیا کبیر پرمیشور کے چننوں میں اسی سمیں کبیر پرمیشور نے دونوں کے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ دو دو نریس آج اس داس کے پاس کیسے آنا ہو گیا جو ہی ہاتھ سے سپرس کیا اس سکندر لودھی کا زلن کا روگ چھو منتر ہو گیا بلکل سماپت ہو گیا جیسے کبھی درد رہا ہی نہ ہو اور چننوں میں پڑھ کر اور جازہ شرد آگی ایسے لیٹے لیٹے نے دونوں سرنوں پکڑ کے پکڑے رہا اور روتا رہا روتا رہا کہا پروردیگار میں پاپ پی آتما ہوں آپ نے میرا ادھار کر گیا میرے مالک مجھے بخش دو داتا مجھے بخش دو دو پروردیگار کبھیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں اٹھو رازن بخش دیا سکندر لودھی کو معلوم تھا کہ یہ پھر سراف دے دیں گے ان کو پتا لگے گا کہ ان کے گروہ جی کی اتیا ہوگی سکندر لودھی نے کہا کہ داتا مجھے معاف کر دو میں پاپ پی آتما ہوں کبھیر صاحب نے کہا کر دیا معاف کر دیا معاف چنتہ نہ کریں میں وچن بد ہوں کیونکہ وہ جان نہیں جان تھے اگر یہ ہونا یہ تو بہت دکھی ہو رہا اس نے گلتی تو کر دی ہے کھڑا ہو گیا اب بتا کیا کیا تو نے کبھیر صاحب نے پوچھا سکندر لودھی نے کہا پروردیگار وہ ساری کتھا بتائی ہم آپ کے درسنا رہے تھے آپ کے پوچھے گردیو نے ہمارا انادر کیا اور اس پاپ آتما نے میں اس نیچ آتما نے آپ کے گردیو کی ہتیا کر دی چھو چھو میں گسے گسے مالک منہ معاف کر دو کبھیر صاحب بولے بھائی کوئی بات نہ یہ تو اپنے اپنے سنسکار تھے کیا میرا گردیو کی اتیا آپ کے آت سے لکھی ہو لکھی ہوگی پر وہ نے وہ ہو گیا سو ہو گیا سنسکار کروا جا نہیں تو تجھے دنیا تھوکے گی یوں کہہ کر کبھیر صاحب آسرم کی طرف چل پڑے اور سکندر لودی بیردیو شنگ بکھیل دونوں پیچھے پیچھے چل پڑے اس سے میں سکندر لودی کہنے لگیا بیردیو شنگ آج دیکھے بھگوان سنا کرتے اللہ ہے اللہ ایسے سکھ دیتا پر ہم نے آج تک ایسا سکھ نہیں ملا تھا ایسا پر مان دی بھی جا تھا اور دوسری بات کہ جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے گردیو کہ میں نے ہتیا کر دی ان کے مک پہ سکن بھی نہیں آئی نہ تیوڑی چڑی نہ گصے ہویا سمندر سے بھی زیادہ سینسیل یہ سادو لکسن میں آج تک نہیں دیکھے بیردیو شنگ بیردیو شنگ من من میں کہتا کہ یہ تو ریئرسل ہے یہ تو ٹریلڈ رہا گیا دیکھیں کہ کیوں گا اندر جلے گئے اور بیردیو شنگ بگھیل بھی اور ساتھ بیردیو شکن در لوتی بھی اندر جا کر کبیر صاحب جب اندر پرویش کیا تو شیوک بھاگی آئے کہا کبیر صاحب گردیو کی ہتیا کر دی شکن در لوتی نے کبیر صاحب نے کہا نادانو سنت کبھی مرتے ہیں کیا یہ تو پانچ تطور کا پوتلہ یہ تو چھوڑ کے جانا ہی تھا ورد شدیر ہو رہا ہے انہوں لیلا کرنی تھی چھوڑ گیا اپنا کیوں چندہ کرتے ہو اتنے میں سکندلو دی بھی ساتھ ساتھ آ گیا اس کو دیکھ کر سب گھبر آ گیا یوں تو پھر آ گیا آ گیا اور سب چھپ کر کر کھڑے ہو گئے کتھی خاموس جیسے سنناٹا چھا گیا ہاں کیوں پھر واپس آ گیا اب کبیر صاحب کے دھڑ پہ اور شیس پہ الگ سے چادر ڈالی ہوئی تھی دو ٹکڑوں پہ کبیر صاحب نے چرنوں میں ڈنڈوت پرنام کی اپنے گردیب کہے مرد شریر کے اس قتل شریر کے اور کہا پروردیگار اٹھو پھر کھڑے ہو کہ ان کے چرنوں کی چدر چھوئی اور میں سے متھا ٹھیک ہے مالک ایک بار اٹھیو آپ کے درشنار دلی سے بادش آئے ہیں کانسی نوریس آئے ہیں سندھارتی کا سمیہ ہو گیا پروردیگار ایک بار اٹھنا یوں کہتے دوسری بار جب مالک نے کہا وہ سر اٹھ کے وہ گردن اٹھ کر دھڑ پر جڑ گئے اور رامانم جی جیویت ہو گئے بولو ستگردیب کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب کی جائے اس کمال کو دیکھ کے اس انہونی کو دیکھ کے سکندر لو دی کی آنکھوں میں پانی چوہے اس میں رامانم جی جب اٹھے وہ جیویت ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ ان کا قتل ہوا ہے تو میں یاد رہا سامنے سکندر لو دی کھڑا اور ان کے سریر سے جو گردن کٹی ہوئی تھی اس میں سے آدھا دودھ آدھے حصے سے کھون نکل رہا تھا وہ بہا پڑا تھا اس کا کارن جب کبیر صاحب سے رامانم جی نے پوچھا کبیر صاحب نے کہا پروردیکار آپ جانی جان ہو یہ داتا پہلے آپ انہ جاتی والوں کو بھی یہ درشتی سے دیکھا کرتے تھے اب آپ نے وہ نرملتا میں آگئی آپ دوسری جاتی والوں کو برا نہیں مانتے ہوں سب کو اپدیش دیتے ہو سب کو سینے سے لگاتے ہو پیار دیتے ہو اس لئے آپ کا آدھا سریر پویتر ہو گیا اس میں سے دودھ نکلا اب ہی آپ مسلمانوں کو برا مانتے ہو ان کو نیچ مانتے ہو ہے مانتے ہو داتا آپ تو آپ تو مہان آتما ہو اور یہ سبھی بچے آپ ہی کے تو ہیں مہانتا ایشی میں ہوتی ہے جو سب کو ایک جان ہے اور ہم دو نہیں ہیں ہم ایک پربو کی سنتان ہیں ہم تو دو بن کر دکھی ہو رہے ہیں اور داتا یہ آپ ہی کے بچے ہیں اس لئے آپ ابھی ادھورے ابھی پورے سوچنی ہوئے پربو پانے یوگ نہیں بن پائے اور جس نے پربو پانا ہے وہ کون اٹک رہے اور کون نکھرے کر رہے کوئی جاتی نہیں کوئی مذہب نہیں دیکھتا اس نے پربو ہی پانا ہوتا اسی سمیں قسم کھائی کے آج کے بعد میں اپنی پیارے مسلمانوں کو اپنے پیارے دل کا ٹکڑا سمجھوں گا جیسے ہندوں کو سمجھتا ہوں اسی سمیں سکندر لوتھی کو سینے سے لگا لیا سوامی رامانمجی نے اور کہا بیٹا میرے دگلتی ہوگی معاف کرتے میری بودھی برشتواری تھی کیونکہ ہمارا رنگ یوگوں یوگوں کا چڑھا ہوا ہے اور سکندر لوتھی نکاداتا میں نیچ آتما تھا میں نے آپ پر ہاتھ اٹھا دیا اسی پنی آتما پہ مد کرم ہی ان تھا بودھی ہی ان تھا دکھ کا ستایا ہوا تھا مالک مجھے معاف کرتے ہو مالک تب وہ سکندر رامانمجی کہتے ہیں یہ ساری لیلہ اسکبیر پرمیشور کی ہے یہ کل دنی ہے سکندر ساتھ کرمال لینا